بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ایک اس مائی بروزتوار ہم بات کریں گے دو اہمیشوس کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے دو بڑے ریلیف دی ہیں چھپٹی کے روز پاکستان تحریک انصاف کو اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے دو سینی راہنماؤں کے دھروں پر جو چاپا مار کاروائی کی گئی ہے اور ساتھ ہم بات کریں گے آشیانہ ہاؤزنگ سکین جو سکینڈل تھا نیاب کا سکینڈل تھا اس میں کلین چٹ دے دی گئی ہے نیاب کی جانب سے شہباز شریف کو اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں شاہ محمود قریشی کے گھر پر جو چھپا مار کاروائی کی گئی ہے شاہ محمود قریشی آپ جانتے ہیں کہ وہ جیل میں ہیں ان کی رہائی کا حکم اسلامباد ہائی کورٹ نے جاری کیا تھا لیکن اس کے باوجود ان کو رہا نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان کی فیملی کو اور ان کے مکلہ کو ملاقات کی اجازت دی جا رہی ہے بہت کوشش کی گئی ان کے مکلہ کی جانب سے درخواستیں دی گئی سارا کچھ کیا گیا لیکن ان تک رسائی نہیں دی جا رہی اور ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی اور یہی جو درخواست تھی وہ دائر کی گئی تھی پاکستان تحریم صاحب کے مکلہ کی جانب سے ڈاکٹر باب روان صاحب نے کمیشنر کو بھی اور جیل سپریٹینڈڈ کو بھی درخواست دیتی کہ ہماری ملاقات کروائی جائے وہ ہمارے وائس چیئرمن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیکن ان سے ملاقات کی اجازت بھی نہ دی گئی اور نہ ہی ان کو رہا کیا گیا ہے اور اس کے حوالے سے جو توہین عدالت کی درخواست ہے اس پر کل سموار کے دن سمات ہوگی جبکہ ان کے گھر پر چھاپا مار کاروائی کی گئی ہے دس مئی کو گرفتار کیا گیا تھا شاہ محمود قریشی کو اور بیس اکیس مئی کی رات ان کے گھر پر دوبارہ چھاپا مار کاروائی کی گئی ان کے بیٹے زین قریشی کی گرفتاری کے لیے زین قریشی کے پرسنل سیکرٹری ڈریون اور ایک ملازم کو حراست ملیا گیا ہے اور یہ حماد عزر کی جانب سے بھی یہ بات کی گئی ہے کہ ان کا گھر کا باورچی ان کو اٹھا لیا گیا ان کے گھر میں جو ان کا پرسنل سٹاف تھا اس کو اٹھا لیا گیا تو جب وہاں پر وہ جو متلکہ شخص ہے وہ نہیں ملتا تو ان کی فیملی میں فیملی میمبرز ہی نہیں ان کے ملازمین بھی جو بیچارے تھوڑی تھوڑی تنخواں پر کام کرنے کے لیے دور دراز سے آئے ہوتے ہیں ان غریبوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی کے گھر سے اب تک اٹھارہ ملازمین کو حراست میں لیا جا چکا ہے مقصد کیا ہے مقصد صرف یہ ہے کہ زین قریشی کو گرفتار کرنا ہے اور زین قریشی کی گرفتار نہیں ہوئے تو ٹھیک ہے اس کی جگہ پر اٹھارہ ملازمین کو گھر کے ملازمین کو حراست میں لیا گیا اور پھر جب دنیا بات کرتی ہے دنیا انسانی حقوق کی خلافرزیوں پر بات کرتی ہے مجھے یاد ہے کہ جب نواز شریف کو سزا ہوئی تھی اور نواز شریف کے خلاف کیسز تھے تو نواز شریف امریکہ کو بھی اور امریکہ کی سینٹ کو بھی خطوط لکھا کرتے تھے اور اکمام متحدہ کو بھی خطوط لکھے جاتے تھے اور یورپین یونین کو بھی خطوط لکھے جاتے تھے اور بقاعدہ ریس ٹاوک میں ان کو ریکوست کی جاتی تھی کہ ہمارے ملک میں جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس کو برباد کریں ہم نے دیکھا پسانیہ موڈل ڈاؤن ہوا تو ڈاکٹر محمد تحرال قادری نے پوری دنیا میں جا کے وہاں بتایا کہ کس طریقے سے ظلم ہوا اور ہمیں انصاف نہیں دیا جا رہا تو جب کسی پر ظلم ہوتا ہے جب کسی کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے تو اس کے پاس جب عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درامد نہیں ہوتا تو پھر ان کے پاس کیا فرم رہ جاتا ہے وہ جو بین الاقوامی دنیا ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے جب سات آٹھ ہزار کا قرآن کو گرفتار کر لیا جائے اور ایک رہنماء کی گرفتاری کے بدلے اگر وہ نہیں ملے تو اٹھارہ ملازمین کو حراست میں لے لیا جائے خواتین کو کل میں موسن نکوی کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ جناح جو حملہ ہے یا باقی جتنے بھی واقعات ہیں جو ملوث جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو خواتین کو ضرور گرفتار کیا جائے یہ موسن نکوی کی سٹیٹمنٹ تھی کہ خواتین کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے حالانکہ ایسے معاملات پر تو ہم جس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ تو بڑی شرمناک چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ خواتین کے خلاف کاروائی کریں یا خواتین کو گرفتار کریں ہم نے بطور ہمارے جو دیجیٹل میڈیا کے صحافی تھے جو اس وقت کور کمینڈر ہاؤس کے باہر جب احتجاج شروع ہوتا ہے لیبرٹی سے اور وہ کوریج کے لیے اپنی صحافتی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اس احتجاج کے ساتھ تھے اور وہ اپنی صحافتی ذمہ داریاں پوری کر رہے تھے جیو فینسنگ کے ذریعے ان کو بھی گرفتار کرنے کے لیے اور چونکہ ان کے موبائل کا ڈیٹا وہاں سے ریکارڈ آ گیا کہ وہ وہاں پر موجود تھے تو ہم نے بطور ڈیجیٹل جرنلسٹ کلب جو ہمارا ہے جس کا میں بطور سیکٹری قانون ہوں سیکٹری لاؤ تو ہم نے ایک پیٹیشن دائر کیا لاہور آئی کورٹ میں اس میں ازر صدیقہ بکیوٹ صاحب کی وساطت سے اور اس میں میں ان کے بطور معاون وکیل کے ہم نے ایک پیٹیشن دائر کیا لاہور آئی کورٹ میں اور ہم نے لاہور آئی کورٹ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو میڈیا کے جو صحافی ہیں جو وہاں پر اپنی صحافتی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے اور صرف جیو فینسنگ کے نام پر اگر آپ نے ایسی گرفتار کرنا ہے کہ کوئی رہگیر تھا کوئی وہاں پر میڈیا کا تھا کوئی وہاں پر ریسکیو کا تھا اور آپ نے ان کو گرفتار کرنا ہے تو یہ آئین اور قانون کے بالکل خلاف ہے تو ہم نے دیجیٹل میڈیا کے صحافیوں کی پروٹیکشن کے لیے پیٹیشن بھی دائر کر دے چونکہ باقی جو لوگ گرفتار ہیں نظر بندی ہیں ان تمام کی درخواستیں دائر ہو چکی ہیں اب صرف دیجیٹل میڈیا صحافی بھی جو پریس کلب کے ہیں لاہور پریس کلب کے صدر ہیں ان کی جانب سے درخواست دائر ہو چکی ہے لیکن دیجیٹل میڈیا کے حوالے سے چونکہ کچھ نہیں کیا جا رہا تھا اور ان کو اپنے تمام پرانے حساب چکتہ کیے جا رہے تھے تو اس وجہ سے ہم نے ایک پیٹیشن دائر کی ہے اس پر انشاءاللہ کل سمات ہوگی مراد سعید کی رہیشگاہ پر پالیس اور ایلیٹ فورس نے رات گئے چھاپم بار کاروائی کی ہے اسلام آباد میں اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب گیٹ نہیں کھلا تو گیٹ پھلانگ کر جو چادر چار دیواری ہے اس کو پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے مراد سعید کی غیر موجودگی میں اہلکار واپس آگئے اور انہوں نے وہاں پر جو ملازمین تھے ان کی حد تک تو گرفتاری نہیں ہوئی لیکن مراد سعید وہاں پر موجود نہیں تھے اور بغیر مراد سعید کو گرفتار کیے وہ واپس آگئے دوسری جانب نیب نے آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل کیس میں کلین چٹ دے دی ہے شہباز شریف کو پہلے رمضان شگر مل کیس میں نیب ترمیم کا فائدہ اٹھایا جا چکا ہے شہباز شریف کی جانب سے اور کیس وہ واپس چلا گیا ہے پھر جو سب سے اہم ان کے خلاف کیس تھا آمدن سے زیادہ ساستاد کا اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان کو ریلیف مل گیا اب بے گناہ قرار دے دیا ہے آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل میں شہباز شریف کو نیب نے شہباز شریف کے بریت کی درخواست پر لاہور کی احتساب عدالت میں جواب جمع کروا دیا ہے شہباز شریف نے درخواست دار کی تھی کہ میں بے گناہ ہوں نیب نے جواب جمع کروا دیا ہے ہان جی یہ بے گناہ ہیں پھر وہاں کی قاضی کیا کرے گا جج کیا کرے گا ریپورٹ کے مطابق آشیانہ ہاؤزنگ کے ٹھیکے دینے کے عملے میں عمل میں بدعنوانی کا کوئی ثبوت نہیں ملا ریپورٹ میں کہا گیا کہ آشیانہ پروجیکٹ شروع کرتے وقت سرکاری خزانے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا شہباز شریف نے کوئی فوائد حاصل نہیں کیے اور نہ ہی ان کے خلاف اختیارات کے نجائل نجائز استعمال کا کوئی ثبوت ملا ہے نیب کی جانب سے ریپورٹ میں کہا گیا کہ آشیانہ سکینڈل میں شہباز شریف کے خلاف بدنیتی کا کوئی پہلو بھی ثابت نہیں ہوتا ریکارڈ اور شواہت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی پبلک آفیس ہولڈر نے کسی قسم کے کوئی فوائد حاصل نہیں کیے اس میں فوائد حسن فوائد بھی تھا آہد چیمہ بھی تھا اور باقی بھی لوگ تھے جو ملزم تھے تمام کو کلین چیٹ دی ہے ریپورٹ میں کہا گیا کسی شکوک و شبہات کے بغیر یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ سرکاری خزانے کو نقصان نہیں ہوا کامران کیانی نے بھی سرکاری خزانے کو نقصان نہیں پہنچایا نہ فوائد حسن فوائد نے ٹھیکا دلوانے کے لئے کوئی رشوت لی شہباز شریف نے آشیانہ آزنک سکین کا ٹھیکا لطیف انڈسنس کو دینے کا معاملہ قانون کا مطابق انڈی کرپشن کو بھیجوایا تھا نیب نے ریپورٹ میں استعداد کی کہ اتصاب عدالت لاہور قانون نیب قانون کے مطابق شہباز شریف کی بریت کی درخواست پر فیصلہ کر دے شکر ہے یہ نہیں کہا کہ جناب آپ کو فیصلہ دینے کی ضرورت نہیں ہے ہماری ریپورٹ پر بری کر دیں آٹھ اپریل کو شہباز شریف نے یہ درخواست دائر کی تھی اور اس میں شہباز شریف اور ان کے خلاف یہ جو کیس تھا تو اس میں اسرار سعید بھی تھا اور وعدہ ماف گواہ اور لاہور دیولپمنٹ کے آثورٹی کے سابق چیف انجینئر اسرار سعید اس میں وعدہ ماف گواہ تھے اور جو پچھلے دنوں میں منحرف ہو گئے پہلے وہ وعدہ ماف گواہ تھے پھر وہ ان کا جب دور آیا تو وہ منحرف ہو گئے اور اس کے علاوہ جو باقی لوگ تھے انہوں نے بھی یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ قانون کے مطابق دیکھنی تھی لیکن بدقسمتی سے اکیس فروری دوہزار اٹھارہ کو مجرمانہ ارادہ سے اختیارات کا غلط استعمال کرنے اور آشیانہ سکیم کے چودہ عرب روپے کے ٹھیکے دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا پیرا گون سٹی کی پیرا گون ہے خاجہ برادران کی زیلی سکیم ہے کمپنی تھی بسم اللہ انجینرنگ کے مالک شاید شفیق کو جالی دستاویزات کی بنیاد پر آشیانہ حضن سکیم کا ٹھیکہ لینے کے الزام میں چوبیس فروری دوہزار اٹھارہ کو نیاب نے گرفتار کیا تھا آدھ چیما نے بتیس کنال کی زمین کے عوض اس کمپنی کو ٹھیکہ دیا جبکہ یہ زمین ان کے رشتہ داروں میں تقسیم کی گئی اور اس کی مکمل ادائیگی پیرا گون کے اکاؤنٹ سے کی گئی اور سابق آرمی چیف اشفاق پرویس کیانی کے بھائی کامران کیانی اور پیرا گون سیٹی کے مالک ندیم زیابی اس ریفرنس میں نامزد تھے اور ان کو بھی وہ حال ہی میں پیش ہوئے تھے اور انہوں نے سرنڈر کیا تھا تو ان کو بھی اس میں کلین چٹ مل گئی ہے یہ ہے ہمارے ملک کا نظام انصاف اور یہ ان کے خلاف اتنے تگڑے الزامات تھے چودہ عرب روپے کا یہ سکینڈل تھا اور ریفرنس میں ان کے خلاف ثبوت تھے تو ان کی ہائی کورٹ سے کتنی دفعہ زمانت خارج ہوئی اس کے باوجود آج ان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے جبکہ علی افضل سائی جو پاکستان دہریکن صاحب کے راہنما ہیں چیپ جسٹس لاہور آئی کورٹ کے داماد ہیں اور فیصلہ بات سے پاکستان دہریکن صاحب کے راہنما ان کے جانب سے درخواست دہر کی گئی تھی حفاظتی زمانت کی کل چھٹی کے دن ہفتے کے دن دو رکنی بینچ علی باقہ نجفی صاحب کی سربرائی میں دو رکنی بینچ نے ان کی حفاظتی زمانت منظور کر لی ہے مختلف مقدمات میں ایک لاکھ روپے مچلکوں کے عوض جو تحریری فیصلہ گزاری کیا گیا ہے علی باقہ نجفی صاحب کی جانب سے اس میں کہا گیا ہے کہ جو فیصلہ بات میں مقدمہ درج ہے اور بتایا گیا ہے کہ فیصلہ بات آنہ سیول لائنز میں دشتگردی دفعات کے دیت مقدمہ درج ہے اس وجہ سے ان کو گرفتار چھبیس مئی تک نہیں کیا جائے گا اور رپورٹ طلب کر لی ہے عدالت نے دو رکنی بینچ نے علی افضل صاحب کو ہفتے کے دن حفاظتی زمانت دی ہے اور حفاظتی زمانت کے ساتھ پولیس کو گرفتاری سے روک دیا ہے اور ساتھ ان سے کہا ہے کہ وہ جاکم طلقہ جو دشتگردی کی عدالت ہے وہاں سے اپنی عبوری زمانت حاصل کریں اور جو چیزیں ہیں ان کو اس حساب سے دیکھیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ پاکسان تحریکن صاحب کے جو تیس کارکونان کے دوسری جانب لہور رائی کورٹ کے جسٹس انوار حلط پننو صاحب کی عدالت میں کل فیصلہ باد سے پاکسان تحریکن صاحب کے ایک سو تیس کارکونان کی باہبی سے متعلق درخواستوں پر سمات ہوئی فروق حبیب جو پاکسان تحریکن صاحب کے فیصلہ باد سے امینے بھی تھے اور امینے ہیں بھی کیونکہ لہور رائی کورٹ کا فیصلہ آگیا ہے ایم این اے کی جانب سے یہ درخواست دیر کی گئی اور احمد پنسوتا صاحب اس میں وکیل تھے تو اس میں بڑا ریلیف ملا ہے پاکستان تحری انصاف کو فیصلہ بات کے ایک سو تئیس ارکان کی نظر بندی کا جو حکم تھا اس کو موطل کر کے رہا کرنے کا حکم دیا ہے یہ وہ جسٹس انوارولک بنو صاحب ہیں جن کے بارے میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے جو پی ڈی ایم کی جانب سے سوری حکومت نہیں پی ڈی ایم کی جانب سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اور کیونکہ وہ چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب ہوں وہ ججز ہوں لاہور آئی کورٹ کے وہ ججز ہوں اسلامباد آئی کورٹ کے وہ ججز ہوں سپریم گوڑا پاکستان کے اور یہ جو انکوائری کا معاملہ یہ بھی اسی سلسلہ میں شروع کیا گیا تو پاکستان تحرین انصاف کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ کارپنان کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے نہ ان تک وہ مجسٹیٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اگر کسی مقدمے میں گرفتار کیا ہے متعلقہ عدالت میں پیش کریں متعلقہ عدالت چاہے تو ان کو جسمانی ریمان دے نہ چاہے تو وہ جوڈیشل کرے جوڈیشل کرے تو کم از کم ان کی زمانتیں دائر کرسکیں لیکن کم از کم اتنا ریلیف تو ہو یہ کون سا ہمارا جو قانون ابھی تک اگریز دور کا قانون ہے کہ آپ نے ایک ماہ کے لیے without any valid reason آپ نے ان کو ایک ماہ کے لیے نظر بند ان کی ازادی سلب کر لی ہے تو اس پر پھر جسٹس مارو حلق پندو صاحب نے کہا کہ جتنی درخواستیں آ رہی ہیں کوئی گرانڈ نہیں ہے کسی نوٹیفیکیشن پر نہیں لکھا کہ کن کون سا piece of evidence تھا جس کی بنیاد پر یہ نظر بندی کے حکمات جاری کی ہیں صرف خواہشات اور فرمایشی یہ نظام چلتا جا رہا ہے اس بنیاد پر ایک سو تیس میں جو ارکا کارکنان ہے ان کی رہائی کا حکم دیا ہے اب کل کا رہائی کا حکم ہو گیا ہے اب اگر ان کو دوبارہ گرفتار بھی کیا جائے گا تو کسی مقدمے میں گرفتار کیا جائے گا سموار تک ان کو جیلوں میں اگر بھیج دیا جاتا ہے کیونکہ ہر بندے کا دسمانی ریمان نہیں ملتا تو جیلوں میں بھیج دیا جائے گا تو وہ زمانت دائر کریں گا اور وہ سلسلہ کے چل پڑے گا اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد